بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زائقہ ویدائشہ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار چٹنی جو کہ آپ کبابوں کے ساتھ کٹلس کے ساتھ پراتے کے ساتھ اور بہت سی سوس کی جگہ پہ یہ چٹنی یوز ہوگی میرے کھانوں میں تو آپ نے اس کو ضرور بنا کے سیف کرنا ہے تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ یہ ہیں ایک گٹھی دنیے کی ہے ایک گٹھی پودینے کی لے لیجیے نمک ہے لال میرچ پاودر ہے اور ون ٹیبل سپون ہی کٹھی بھی لال میرچ ہے اور لیمن ہے میرے پاس ایک گٹھی جو ہے وہ لسن کی ہے اور آٹھ سے دس جو ہے سبز میرچیں ہیں اور ٹوماتر ہیں تین سے چار اب ہم ساری ان چیزوں کو چوپر میں یا بلینڈر میں اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے بہت ہی سیمپل مزیدار یہ ٹوماتر ہیں تین سے چار ہم نے اس میں ٹوماتر لیے لسن کی ایک گٹھی ہے ٹھیک ہے نمک میرچ اور کٹھی بھی لال میرچ ہے کسی بھی لال میرچ ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دی اور ایک لیمن جوس جو ہے اس سے فریشنیس آئے گی چٹنی میں فریش لے گا اچھا یہ چٹنی ہے وینیگر ہے اس میں ٹو سے ٹری ٹیبل سپونڈ ڈال لیجئے اور یہ چٹنی آپ ہفتہ بر کے لیے رکھ سکتے ہیں ہاف کپ پانی ڈال دیا میں نے اور یہ ٹو ٹیبل سپونڈ میں نے بھر کے ٹو ٹیبل سپونڈ پر جائے آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ یہ زبردست سبڈن کر لیا اور لیجئے چٹنی تیار ہے بہت ہی زبردست سوس کے طور پر بھی اس کو یوز کرتی ہوں میں کھانوں میں تو آپ جار میں بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں سیپ کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس میں وینیگر ہے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی بہت ہی آسان سمپل طریقے سے تیار ہو جاتی ہے لیمن کی فریشنس اس کو دیر تک فریش رکھتی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ